بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما آج ہم جو سٹوری کریں گے اس کا نام ہے دا تھیف ایٹ دا مارکیٹ آپ کو پتہ ہے کہ تھیف کہتے ہیں چور کو اور مارکیٹ بازار کو کہتے ہیں تو تھیف ایٹ دا مارکیٹ مارکیٹ میں ایک چور چوری لوگ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پیارے بچوں ہم جو پڑھنا لکھنا سیکھ رہے ہیں وہ کس لیے سیکھ رہے ہیں The seeking of knowledge is obligatory for every muslim علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن کون سا علم یہ جو ہم انگلیش اردو اور جتنی لینگویجز سیکھتے ہیں وہ اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم مختلف جو ہیں لکھنا پڑنا سیکھ سکیں لیکن اصل میں جو علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے وہ علم ہے جو اسے اچھے برے کی تمیز سکھا سکے تو وہ اچھے برے کی تمیز سکھانا جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاننے سے تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنا آگئی ہے تو آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقے پر عمل کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہم اگر اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم کبھی غلط رستے کی طرف نہیں چلیں گے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اگر ہم دنیا میں معزز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کر ریڈ، گرین، بلو، ییلو، اورنج، پرپل دیر وار کلرز ایوری ویر آئیشہ لکڈ ریڈ کہتے ہیں لال کو گرین کہتے ہیں سبس کو بلو، نیلا، ییلو، پیلا، اورنج، زرد رنگ پرپل جامنی دیر وار کلرز ایوری ویر ہر طرف رنگ تھے جو آئیشہ نے دیکھے اگر ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں تو یہ یوں آئے گا سرکھ سبز، دیلے، پیلے، زرد، جامنی رنگ کہ ہر جگہ آئیشہ کو رنگ نظر آ رہے تھے شکریہ This was her first trip to the local market with her mother. She had been allowed to go on one simple condition. She would stay close to her mother and not wander off on her own. Local کہتے ہیں مقامی یعنی مقامی مارکٹ یا مقامی بزار allowed اجازت دینا simple سادہ یا آسان condition شرط کو کہتے ہیں wander off عوارہ گھومنا پھرنا اور her own اپنے آپ یعنی یہ پہلا ٹرپ تھا مقامی مارکٹ میں اپنی امی کے ساتھ آئیشہ کا اور اس کو اس بات پہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنے آپ نہیں گھومے گی بلکہ اپنی امی کے ساتھ رہے گی اس کا با مہاورہ ترجمہ یوں آئے گا یہ اس کا والدہ کے ساتھ مقامی مارکٹ کا پہلا ٹرپ تھا اسے ایک آسان سی شرط پر جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اپنی ماں کے قریب رہے گی اور خود یہ آوارہ نہیں گھومے گی Holding her mother's hand آئیشہ was amazed to see tables full of apples grapes, mangoes and oranges Holding کہتے ہیں پکڑنا کہ اس نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا Amazed حیرت زدہ حیران ہونے کو amazed کہتے ہیں اور یہ کیا ہے apples apples کہتے ہیں سیب کو اور یہ کیا ہے grapes grapes کہتے ہیں انگوروں کو اور یہ کیا ہے mangoes 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 کہتے ہیں آم کو اور یہ کیا ہے oranges oranges کہتے ہیں malte یا سنگترے کو اگر ہم اس کا بامہاورہ ترجمہ کریں تو یہ یوں آئے گا اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کر آئیشہ سیب انگور آم اور سنگترے سے بھری میزیں دیکھ کر حیران رہ گئی find the best meat in town right here shouted one vendor shout کہتے ہیں اونٹی آواز میں پکارنے کو یا چیخنے کو vendor کہتے ہیں دکاندار کو find the best meat in town بہترین گوشت آپ کو یہاں پر ملے گا شہر میں shouted one vendor ایک دکاندار نے اعلان کیا یہاں شہر کا بہترین گوشت ہے ایک دکاندار چیخہ کیونکہ مارکٹ میں ہر کوئی اپنا سودہ سلف بیش رہا ہوتا ہے تو وہ انچی آواز سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہے get 20 روپیز off if you buy 2 کلو گرام of tomatoes screamed and other tomatoes کہتے ہیں tomato کو اور screamed is another word for shouting چیخ na screamed اگر آپ 2 کلو گرام tomato خریدیں تو 20 روپے کی بچت ایک اور نے آواز لگائی یعنی ایک اور دکاندار جو tomato بیچ رہا تھا وہ لوگوں کو متوجہ رہا تھا کہ 2 کلو گرام tomato کٹھے خریدیں تو آپ کو 20 روپے کی بچت ہوگی Besides food Aisha also saw shoes jewelry and clothes being sold shoes jewelry jewelry زیورات clothes کپڑے یعنی خوراک کے علاوہ Aisha نے دیکھا کہ جوتے jewelry اور کپڑے بھی پیچے جا رہے ہیں کھانے کے علاوہ Aisha نے جوتے زیورات اور کپڑے فروخت ہوتے دیکھا She loved how a shopkeeper smile meant a customer frown as one person spent money the other earned it She loved اسے اچھا لگا how a shopkeeper shopkeeper دکاندار کو کہتے ہیں customers کہتے ہیں خریدار کو اور frown کہتے ہیں ماتھے پہ بل ڈال دا اور spent کہتے ہیں خرچ کرنا اور earned کمانا اگر ہم اس کا بامہابرہ ترجمہ کریں تو یہ یوں آئے گا اسے اچھا لگا کے کس طرح ایک دکاندار کی مسکرات کا مطلب ایک گاہک کی پریشانی ہے چونکہ ایک شخص نے رقم خرچ کی دوسرے نے پیسے کمائے بزار میں گاہک پیسے بے کا چیز خریبتا ہے اور دکاندار اس کو بیج کر پیسے کماتا ہے The smell of چاٹ sugar cane juice and corn on cobs filled the air آپ کو پتہ ہے چاٹ چٹ پٹی مزے دار سی ہوتی ہے یہ چاٹ ہوتی ہے sugar cane juice گنے کا juice اور بھونی ہوئی چھلیا چاٹ گنے کے juice اور مکی کے بھٹے کی خشبو نے ہوا کو بھر دیا تھا یعنی ان چیزوں کی خشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی standing in the middle of the market آئیشہ thought it was a truly wonderful place standing کھڑے ہو na in the middle of the market market کے بیچ میں آئیشہ thought آئیشہ نے سوچا it was a truly wonderful place یہ حیرت زدہ جگہ ہے سوچ نہ بازار کے بیچ میں کھڑے آئیشہ نے سوچ کہ حقیقت میں یہ ایک حیرت انگیز جگہ ہے تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا آج ہم نے اس کا ایک حصہ کی ہے اگلی ویڈیو میں اس کا دوسرا حصہ کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں